بسم اللہ الرحمن 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 جو ہوتے ہیں ان کے میتھائل ایسٹر بنا جاتے ہیں جس کو فیم بولتے ہیں یا فیٹیز میتھائل ایسٹر بولتے ہیں ایز سچ آئل کا سمپل جوتا ہے وہ جی سی میں انجیکٹ نہیں ہوتا آئل کیسے کسی پروڈکٹس میں سے نکالنا ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے ہی ای بی ٹیو جو ہے وہ بدای ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پروڈکٹس میں سے آئل کے ایکسٹرکشن کیسے کی جا سکتے ہیں اس کے لئے میتھڈ جو ہے وہ بڑا آسان سا ہے آپ نے سب سے پہلے 50 ایمل کی سپونیفکیشن فلاسک لینی ہے ڈرائے فلاسک ہونی چاہیے یا آپ کے پاس جو ہے وہ 20 ایمل کی گلاس کی ٹیسٹ ٹیوب ہونی چاہیے جس کا ڈکن بھی موجود ہو اس کے بعد آپ نے اسی ٹیسٹ ٹیوب میں یا کونیکل فلاسک کے اندر جو آپ کے پاس سپونیفکیشن فلاسک تھی یا ٹیسٹ ٹیوب تھی اس کے اندر آپ نے ہنڈرڈ میلی گرام سے ٹو ہنڈرڈ میلی گرام تک آپ نے اپنا آئل کا سمپل لینا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آئل کا سمپل جو ہے فری آپ موسچر ہونا چاہیے پھر اس کے اندر آپ نے ون ایمل جو ہے وہ آپ نے ٹولین یا بنزین ڈال دینی اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ آپ کا جو آئل ہے اس میں جلدلی سولوملائز ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے سوڈیم میتھ آکسائیڈ کا زیرو پوائنٹ فائیو نارمل جو ہے میتھان آرمی سولوشن جو آپ نے بنایا ہوگا وہ اس میں فائیو ایمل آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے پھر ہیٹ کرنا ہے ہیٹنگ کے جو میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس وارٹر بات یوز کر سکتے ہیں اوون یوز کر سکتے ہیں ہیٹنگ بلوگ یوز کر سکتے ہیں اس ہیٹنگ بلوگ کا یا اوون کا یا وارٹر بات کا ٹبریچر آپ نے سیونٹیز اس کو آپ نے ٹین ٹو فیفٹین منٹ کے لئے وہاں پہ چھوڑ دینا ہے ہیٹنگ کے لئے اور ساتھ ہر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو اچھے دیکھے سے ٹیسٹ ہو جا فلاس کو میکس بھی کرتے رہنا ہے ساسا فیفٹین منٹ کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ اس کے اندر گلیشیل اسٹیکیسٹ جو زیرو پوائنٹ ون نارمل آپ نے میتھانل میں تیار کیا ہوگا اس میں فائیو ایمل وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹ کے لئے ہیٹنگ پہ اسی سیونٹی ٹمپریچر پہ چھوڑ دینا ہے آفٹر فیفٹین منٹ آپ نے اس کو لے کے رون ٹمپریچر پہ لے آنا ہے رون ٹمپریچر پہ جب اس کو لے آئیں گے تو اس میں آپ نے فائیو ایمل جو ہے وہ انہلزین ایچپیل سی گریڈ یا آپ کے پاس پیٹرولیم ایتھر ایچ پیٹ گریڈ یا آپ ڈائی ایتھل ایتھر ایچ پیل سی گریڈ جو ہے اس میں 5 ایمیل آپ نے ڈال کی اس کو اپنے ووٹیکس کل لینا ہے یا اس کی سنٹیفیگیشن کروا لیں پھر اس کو رونٹ اپریچر پر چھوڑنا ہے پھر اس میں اپنے 5 ایمیل ڈسٹرورٹر ڈالنا ہے مکس کرنا ہے اس کو ووٹیکس کل لیں اس کی سنٹیفیگیشن کروا لیں چھوڑ دیں گرونٹ اپریچر پر پانچ منٹس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر دو لیئر بن جائیں گی ایک نیچے وارٹر کی ہوگی اوپر جو آرگینک سالمنٹ کی ہوگی تو اپنے لیئر کے اندر ہمارے فیٹی ایس میتھائل ایسٹر موجود ہے آپ نے اپنے لیئر جو ہے اس کو وہاں سے 5 to 6 ایمیل جو ہے وہاں سے این ایکزین جو اپنے لیئر والی تھی وہ آپ نے ایکسٹریکٹ کر کے کسی اور ڈرائی ٹیس ٹو میں ڈال دیں گے پھر اس کے اندر آپ نے دو سے تین گرام جو ہے وہ سوڈیوم سفیٹ جو ہے کرسٹل وہ ڈال دینے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں اگر نمی وغیرہ موجود ہے تو وہ وہاں سے نیکل جائے کے نم اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اپن لیئر جو ہوگی کرسٹل نیچے بیٹھ جائیں گے اپن لیئر جو ہوگی وہاں سے آپ نے ایک سے دو ایمل جو ہے میتھائل آسٹر جو بن چکے ہوں گے این ایکزین میں ڈائی تھر ایتھر میں یا پیٹرولیوم ایتھر میں وہ آپ نے جی سی وائل میں ایک ایمل ٹرانسٹر کر دیں اس جی سی وائل کو چھتریکہ سے کلوز کر کے آپ اس کو مینس ایڈنگ کے اوپر آپ سٹور کر لیں اگر اسی ٹیم سسٹم کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو ایس ساج اسی سمپل کو جی سی وائل میں ڈال کے آپ جی سی کے سسٹم میں لے جائیں DRAM میں لے جائیں اور جی سی جو ہے وہاں سے اپنے میتھالوجی مطابق وہاں سے مسیمپل جا ہے وان مایکولیٹر لے کر سسٹم انجلٹ کروا دے گا تو یہ بیسیکل ہمارے پاس جو تھی اس میٹھائل آسٹر کو بنانے کی ایک میتھالوجی تھی اس کو اڈابٹ کر کے آپ کسی بھی لیوٹس کے فیٹیس میٹھائل آسٹر بنا سکتے ہیں فارڈ جی سی ایمی سے سب سے امپورٹنٹ اس بات یہ ہے کہ جو آپ نے سپونیفیکیشن فلاسک یوز کیے یا آپ نے ٹیسٹیو یوز کیے وہ آپ کے پاس گلاس کی ہونی چاہیے اور فری آف مواشر ہونی چاہیے جو آپ نے سیمپل لینا ہے وہ بھی فری آف مواشر ہونا چاہیے اس کے جو تپریچر وغیرہ ہے وہ بھی آپ نے منٹین کرنا ہے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ نگے آن